کچھ ایک جھوٹ ہمارے دماغوں میں بیٹھا دیے جاتے ہیں جیسے آپ سب نے یہ کتھا پڑھی ہوگی کہ ایک لبے کا اٹھا کٹوا لیا دھوڑا چارے نے پڑھائے نا آپ سب نے پر یہ بتائیے کتنوں نے مہا بھارت میں سویم پڑھا ہے میرے ویچار سے ہم میں سے کسی نے بھی کبھی مہا بھارت میں وہاں پرسنگ پڑھائی نہیں ہوگا ایک لبے والا اور اگر ہم یہ بھی بھی نمبرتہ سے پوچھیں کہ مہا بھارت کے کون سے چیپٹر میں ہے تو بھی شاید ہم میں سے کسی کو دھیان نہیں ہوگا کہ مہا بھارت کے ون پر میں ایک لبے کا اولیک ہے مگر دیکھئے مارکس اور میکالے کا پربھاو کہ ہمارے دماغوں میں ایسا بھرا ہوا ہے کہ ہم گلانی سے آبد ہیں بغیر پڑھے ہوگے اب میں آپ سے کہوں گا جائیے گا جا کر پڑھئے گا آویلے بول ہو تو انٹرنیٹ پہ جا کر سرچ کر لیجے گا نہ ہو تو جو مہا بھارت سیریل آیا تھا اس کا اپیسوڈ جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لیجے گا کہ قصہ یہ تھا کہ جب آپ کو چاہیں آپ نے ایک قطع سنی ہوگی کہ کتے کا موہ بانوں سے بھر گیا تھا جو ایک لب نے تیر چلائے تھے اور جب وہ تیر ارجن نکالتے ہیں تو اس کتے کے موہ میں ایک خرونش تک اس بان سے نہیں آئی ہوتی ہے تو وہ چوک جاتے ہیں کیونکہ یہ سامانے تیر نہیں ہے انہوں نے کہا ہے تو دیو یا آست رہ کہ موہ میں پورا تیر تیر سے بھر گیا موہ اور اس کے بعد بھی ایک خرونش نہیں آئی آپ کہیں گے دیوی آست کا مطلب کیا دیوی آست کا مطلب یہ ہے یعنی سے رشیا یوکرین کی لڑائی چل رہی ہے نا اس سے پہلے میڈیلی اس کی لڑائی دیتی تھی تو جو میزائل جاتی ہے وہ لیزر گائیڈڈ جاتی ہے جس بیلڈنگ پہ گرنا اسی بیلڈنگ پہ گرتی ہے اگل بگل پہ نہیں گرتی کیونکہ the direction is precise to the meters پر اگر موہ کے اندر جائے اور خال پر خرونش نہ آئے اس کا مطلب it is so much strongly guided that it is precision to the micrometers تو جب یہ وہ دیکھتے ہیں یہ دیوی آستر چلانا تو انہوں نے کہا دیوی آستر راجہ چلا سکتا ہے یہ کیسے سیکھا اس نے تو جب دوڑاچار اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ کس سے سیکھا تو کہتا آپ سے سیکھا گروہ دیو کہتے ہیں میں تو تمہیں جانتا نہیں بالک تم اپنا پریچے دو اب یہیں پر بندو ایک لب کیا کہتا ہے میں مگد نریش جراسند کے پردھان سینہ پتی ہرن ندھنو کا پتر ایک لب ارے وہ مگد کے chief of the armed forces کا بیٹا تھا یادی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انواسی تھا تو یہ بھی پورا واقعہ تو پورا کرو کہ وہ سینہ دیکھتا مگر دیکھ یہ کتنی چالاکی سے چھپا لیا آدھے تتھے کو اور اس کے بعد ہمارے دماغوں میں بھر دیا کہ یہ بہت غلط کیا گیا تو دائیہ ہمارے ہندو دھرم کے دو مہا کاوے رامائن اور مہا بھارت دونوں کا رچائتہ کون رامائن کا رچائتہ مہرشی والمی جو سنسکرت کے آدھے کبھی بانے جاتے ہیں آج جو والمی کی سمودائے ہے وہ کس میں آتا ہے چڑھول کاسٹ میں مہا بھارت کے رچائتہ اور ویدانت اور میمانزہ کے رچائتہ مہرشی ویدویاز جن کی ماں مچھوارن تھی وہ سمودائے کس میں آتا ہے کچھ راجوں میں دلی میں چڑھول کاسٹ میں یوپی میں اتی پچھڑے میں تو میرے بھائی سنت رہداس نام دیو کبیر دادو یہ سب پوچھے سنت ہوئے پھر بھی ہمارے دماغوں میں یہ بھرا جاتا ہے اور کون بھرتا ہے وہ وہ لوگ بھرتے ہیں جو اپنے یہاں سماج کے گریب ورگوں کی خرید فروخت کرتے تھے اور آپ کو یہ بھی بات بتا دوں جب ہم کبھی اپنے ہاں کہتے ہیں فارن ٹریولر سے دکھاؤ کیا لکھا ہے تو میں یہ بات آپ سے کہتا ہوں اس کو بھی جا کے چیک کر لیجئے گا کسی فارن ٹریولر کا سب سے ایتھنٹک جو ریفرنس مانا جاتا ہے وہ چندرگپت مورک کے سمیے میں میگستھنیز آیا تھا گریس سے جس نے اپنی کتاب لکھی ہے انڈکا آج سے تیس سو سال پہلے وہ انڈکا کتاب آج اپلبد نہیں ہے مگر اس کے دھرن تمام جگہوں پہ ہیں تو پرووے نے کتاب تھی اس نے بھارتی سماج میں بیوستہ کا برنل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہاں پر ساتھ جاتیاں ہیں مگر مہتکون بات یہ ہے یہاں اتنی سمرستہ اتنا سامنجس ہے کہ یونان کے سماج کے سمان یہاں کوئی سماج کا ایسا ورگ نہیں ہے جس کے ساتھ شوشن یا بھیدباؤ کیا جاتا ہے یہ ایک ویدیشی لکھ رہا ہے اور میں ایک اور بات آپ سے بتانے چاہتا ہوں بہتوں کو نہیں پتا ہوگا گاؤں میں پنچائت ہوتی نا یہ پنچائت میں پانچ کی سنکھیا کہاں سے آتی یہ چار یا چھے کیوں نہیں پانچ کی سنکھیا جانتے کہاں سے آتی چار ورن مانے گئے تھے تو کسی بھی گاؤں میں نرڑے لینا ہوگا تو چاروں ورنوں کا ایک ایک پرتنید ہوگا اور پانچماں جانتے کون ہوگا گاؤں کے باہری چھتروں میں رہنے والے وہ ونواسی جو پرتیقش روپ سے گاؤں کا حصہ نہیں ہیں پر ہمارے نرڑے کا پربھاو ان کے جیون پر بھی پڑے گا تو پانچماں پرتنید ان کا ہوگا وہاں سے یہاں پنچائت کا بھاو آتا ہے اور پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہمارے دماغ میں ایک اور چیز بھر دی گئی کہ جاتی ویوستہ ہم نے بنائی آپ کو پتا ہے کاسٹ شبد کہاں سے آیا یہ کاسٹ انگریزی کا شبد نہیں ہے یہ پرتگیز بھاشا کا شبد ہے اور انیس سو اکتیس میں جو انتیم جنگڑنا جاتی کے آدھار پہ اس میں چار ہزار ایک سو چودہ جاتی ہیں ہندو سماج میں جس میں اب چھے ہزار بتائی جاتی ہیں میں چیلنج کر کے پوچھتا ہوں کوئی دکھاؤ تو کسی دھرم کرنط میں چھے ہزار جاتی ہیں لکھیوں اور جہاں لکھی اس میں اس سے اونچے یہ ان کے نیچے یہ اونچہ یہ نیچہ کون سے دھرم کرنط میں لکھا ہے یہ مالی اونچے کی تیلی اونچے سنار اونچے کی لوہار اونچے کہاں لکھا ہے یہ جانتے ہیں کہاں لکھا ہے ایک بریٹش سینسس کمیشنر ہربرٹ رسلے دوارہ کیے گئے سینسس میں ہندو سماج کو جاتیوں میں بیباجت کر کے اوپر سے نیچے تک لکھا گیا اور پھر وہ ہمارے اوپر ادھیا روپت کر دیا گیا ہے ہمارے دماغوں میں کیسی کیسی باتیں بھری جاتی ہیں ایک تھوڑا لیبرٹی لیتے ہوئے یہ بھی کہنا چاہوں گا مہلاؤں کو پڑھنے کا عدکار نہیں دیا جاتا اب یہ بتائیے ہمارے یہاں دلی میں لوگوں کو دھیان نہیں ہوتا ہے آپ دونے میتری کالج اور گارگی کالج ہے نا یہ میتری اور گارگی کون تھی یہ ویدک کال کی 20-22 ودشوئی ستریوں میں سے ایک ہیں گارگی نے رش یاگیوال کے ساتھ شاسترارت کیا پھر میں چیلنج کر کے کہتا ہوں دنیا میں کوئی دوسرا دھرم سنسکتی بتائیے جہاں دھرم پہ ٹپڑنی کرنے کا عدکار کسی مہلہ کو ہو اور کسی دھرم کے گیاتا کے ساتھ شاسترارت کرنے کا عدکار پھر ہم کو سمجھائے جاتا ہے کہ ہمارے یہاں برابری نہیں تھی ارے آپ سب کو یاد ہو سب سے پرکھیاس شاسترارت کون سا ہے آچارے منڈن مشر اور آدی شنکرہ چارے کے بیچ میں دونوں کے بیچ میں جو شاسترارت ہوا اس کا جج کون تھا آچارے منڈن مشر کی پتنی اُبھے بھارتی پھر میں چیلنج کر کے پوچھتا ہوں پہلے دنیا کوئی دھرم بتائیے جہاں ٹپڑنی کرنے کا عدکار اسریوں کو ہو اور جج بننے کا عدکار ہو اس کے بعد ہم سے کہتے ہیں کہ سب برابری نہیں تھی اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں تو سماج میں جس پرکار سے ایکہ کار کر کے سب کو ساتھ میں لیا جاتا تھا برابری کا تو آلم یہ تھا برابری نہیں تھی یہ سچ ہے ہمارے یہاں برابری نہیں تھی ہمارے یہاں ماتر شکتی کو پہلے رکھا جاتا تھا اسی لیے ہم کیا بولتے ہیں سیتا رام سیتا پہلے رام بعد میں لکشمی ناراین لکشمی پہلے ناراین بعد میں گوری شنکر گوری پہلے شنکرباد میں رادہ کرشن رادہ پہلے کرشنباد میں ماتا پتا ماتا پہلے پتہ باد میں اور اسی لیے ہمارے جتنے بھی پرتیخ ہیں بھارت بھی ماتا ہے دھرتی بھی ماتا ہے پرکتی بھی ماتا ہے گیتا بھی ماتا ہے گنگا بھی ماتا ہے گائے بھی ماتا ہے گائتری بھی ماتا ہے اور یہ کیون کوئی آدھیاتمک دھارمک بات نہیں ہے ورلڈ کی ڈاکومنٹیڈ ہسٹری میں اگر پہلی بار کوئی وومن رولر رہی ہے تو گپت ونش کے سمیہ میں چوتھی شتابدی میں پربابتی گپت نے شاسن کیا ہے اس کے بعد اہیلیا بھائی ہولکر رانی درگاوٹی رانی جھانسی وہ سب تو آپ نے بہت سنا ہوگا اب وہ لوگ آ کے ہم کو سمجھاتے ہیں کہ برابری نہیں